اسلام علیکم دوستو دوستو اس چینل کی انفو پیڈیا پلائی لسٹ میں میں آپ کے پاس ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں دوستو اس چینل کی ایک پلائی لسٹ چھپے سچ میں میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں سی اے سے متعلق کچھ حقائق سے میں نے لوگوں کو آگاہ کیا تھا اس کے پارٹ 3 میں میں نے آپ لوگوں سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں کچھ عرصے کے بعد کیریئر کانسلنگ سے متعلق بھی ایک ویڈیو آپ لوگوں کو دوں گا دوستو اس ویڈیو کو بنانے میں تھوڑی تاخیر ہوئی ہے اس کے لئے میں معذرت چاہتا ہوں تو دوستو جن لوگوں نے وہ ویڈیو ابھی تک میری نہیں دیکھی تو اگر آپ سی اے کرنا چاہتے ہیں یا سی اے میں انٹرسٹڈ ہیں تو وہ ویڈیو ضرور دیکھیں وہ تین ویڈیوز میں نے بنائی ہیں تو ان ویڈیوز کو ضرور ویو کریں اور دوستو اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے دوستو آج کی ویڈیو کیریئر کانسلنگ سے متعلق ہے دوستو میرا دعویٰ ہے کہ کیریئر ڈیولپمنٹ سے متعلق اس سے بہترین ویڈیو انٹرنیٹ پہ آپ کو نہیں ملے گی تو آپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو آپ کی کیریئر ڈیولپمنٹ میں ہیلپ مل سکے تو چلیں آئیں جانتے ہیں کہ کیریئر کانسلنگ میں یہ ویڈیو آپ کو کیسے ہیلپ کر سکتی ہے سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ کیریئر کہتے کسے ہیں کیریئر کا مطلب وہ سارے کام جو آپ اپنی زندگی میں کرتے ہیں یا پوری زندگی میں کرنے کے لیے چلتے ہیں اب وہ آپ کی جوب بھی ہو سکتی ہے آپ کی کسی کام میں ایکسپڈیز بھی ہو سکتی ہیں جس میں آپ اپنی زندگی کا زیادہ حصہ صرف کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں کچھ لوگ اپنی کیریئر پلاننگ خود نہیں کرتے بلکہ یا تو ان کے والدین ان کو بتاتے ہیں یا وہ کوئی خاندانی پروفیشن اپنا لیتے ہیں آپ اپنے کیریئر کے لیے جو بھی پلاننگ کریں آپ کو اپنا ویڈیو بہت بڑا رکھنا چاہیے عام فہم میں ویڈیو دیکھنے کی صلاحیت کو کہتے ہیں مگر منجمنٹ سائنس کی زبان میں ویڈیو ایسی صلاحیت کو کہتے ہیں جس سے آپ وہ دیکھ سکیں جو فیل وقت تو موجود نہ ہو مثلاً آپ یہ سوچیں کہ آپ پانچ سال بعد کہاں ہوں گے یعنی کیا بن چکے ہوں گے کیریئر پلاننگ کے لیے یہ بات بہت اہم ہے کہ آپ کا ویڈیو بہت بڑا ہو کیونکہ ویڈیو بڑا رکھے ہیں یا چھوٹا اس کے کوئی پیسے تو نہیں لگنے لہذا ہرشہ بڑا ہی سوچیں مثلاً آپ کسی بھی فیلڈ سے ہوں آپ یہ سوچیں کہ اس شعبے میں بڑے سے بڑا کام کیا کیا جا سکتا ہے اس فیلڈ کا پیک یا بلند وقام کیا ہے مثلاً اگر آپ الیکٹرکل انجینئر بن رہے ہیں تو آپ کا ویڈیو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ دنیا کے نمبر ون انجینئر بنیں گے یا آپ دنیا کے بیسٹ الیکٹرکل انجینئرنگ کمپنی کے مالک ہوں گے وغیرہ وغیرہ کیریئر پلاننگ کے لیے یہ بات بہت اہم ہے کہ آپ اپنے ٹارگٹ کے حصول تک اپنے آپ کو موٹیویٹ رکھیں یہ موٹیویشن کبھی کبھی آپ کے والدین سے کبھی آپ کے دوستوں سے اور کچھ آپ کے آس پاس رہنے والے لوگوں سے ملتی ہے اور سب سے اہم آپ کے اندر سے ملتی ہے آپ کس کس فیلڈ میں اپنا کیریئر بنا سکتے ہیں یہ جاننے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ یہ جانے کے کیریئر پلاننگ کے لیے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے ان باتوں میں جو سب سے اہم پہلو ہے وہ ہے آپ کی دلچسپی مثلاً آپ کو کس کام کو کرنے میں مزا آتا ہے اور قدرت نے اس کام کو کرنے کی صلاحیت آپ کو کتنی دی ہے یہاں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنی دلچسپی سے اس کام کو کتنی بلندی پر لے جا سکتے ہیں دوسری اہم بات جو دیکھنے کی ہے وہ یہ کہ جو کام آپ منتخب کر رہے ہیں آنے والے وقت میں اس کی کتنی ڈیمانڈ ہوگی اس شعبے سے کتنے لوگ وابستہ ہیں اور کتنے لوگ وابستہ ہو رہے ہیں اور اس کام کی ڈیمانڈ وقت کے ساتھ کتنی بڑھ رہی ہے تیسری اہم بات جو دیکھنے کی ہے وہ یہ ہے اس فیلڈ کا پے سکیل اگر آنے والے وقت میں اس کام کرنے والے لوگ کم اور کام زیادہ ہوگا تو لازمی آپ کی ارننگ اچھی ہوگی اور اگر اس کے برعکس ہوا تو آپ کو ارننگ کے لیے زیادہ محنت کرنی ہوگی چوتھی اہم چیز جو آپ کو دیکھنی چاہیے وہ یہ کہ آپ کو اپنی فیلڈ میں آنے میں کتنا وقت لگے گا یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ زیادہ وقت لگا دیں اور دوسرے لوگ جلدی جلدی اپنی منزل پر پہنچ جائیں یاد رکھیں کسی بھی شعبے میں عملی کام کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے نہ کہ کتابی علم کی جتنی جلدی آپ عملی زندگی میں قدم رکھیں گے اتنی جلدی آپ کو تجربہ حاصل ہونا شروع ہو جائے گا اور آپ کی قیمت بڑھتی جائے گی سب سے آخر میں سپورٹ آتی ہے یعنی آپ کو اس مقام تک لے جانے کے لیے آپ کو کس کس کی سپورٹ ہوگی اس میں دونوں قسم کی سپورٹ ہو سکتی ہیں مورالی بھی اور فانیشلی بھی ان تمام باتوں میں جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ ہے آپ کی کسی شعبے میں دلچسپی اور سب سے کم اہم ہے سپورٹ کیونکہ اگر کوئی کام آپ کرنا چاہیں اس کو پانے کے راستے قدرت خود آپ کے سامنے کھول دیتی ہے آپ وہ شعبے دیکھتے ہیں جن میں آپ اپنا کیریئر بنا سکتے ہیں ان شعبوں کے علاوہ بھی بہت سارے شعبے ایسے ہیں جن میں آپ اپنا کیریئر بنا سکتے ہیں مگر ہم سب کا نام یہاں نہیں لے سکتے مثال کے طور پر آپ ٹیکسٹائل گریجیشن کر سکتے ہیں ایگری کلچر میں جا سکتے ہیں کسی سپورٹس ایکٹیویٹی کو اپنا سکتے ہیں ایز ایک پروفیشن لائک ارکیٹ فوٹبال ہاگیٹ ٹینس وغیرہ وغیرہ پروفیشنل کپ بن سکتے ہیں فوٹ سائنسز کی فیلڈ میں جا سکتے ہیں انجینئرنگ کر سکتے ہیں انجینئرنگ کے بہت سارے شبجات ہوتے ہیں لائک ایلیکٹیکل انجینئر آپ بن سکتے ہیں کیمیکل انجینئر اس کے علاوہ آپ میڈیکل کی فیلڈ میں جا سکتے ہیں آپ ڈاکٹر بن سکتے ہیں آپ فارمیسی میں جا سکتے ہیں آپ آئی ٹی کی فیلڈ میں جا سکتے ہیں آئی ٹی کی فیلڈ اس وقت بے انتہا گروہ کر رہی ہے اس میں آپ پروگرامر بن سکتے ہیں ڈیولپر بن سکتے ہیں ویب سائٹ ڈیزائنر بن سکتے ہیں گرافک ڈیزائنر بن سکتے ہیں نیٹ ورک انجینئر بن سکتے ہیں ایکچوریل سائنسز میں بھی آپ جا سکتے ہیں فائنانس کی فیلڈ میں یا آپ سی اے کر سکتے ہیں ایسی سی اے کر سکتے ہیں آئی سی اے میں کر سکتے ہیں ایم بی اے کر سکتے ہیں فائنانس میں ایم بی آپ سپلائی چین میں بھی کر سکتے ہیں ایچ آر میں کر سکتے ہیں مارکٹنگ میں کر سکتے ہیں آپ ماس کمیونگیشن میں جا سکتے ہیں جرنلزم آپ جرنلز بن سکتے ہیں لائر بن سکتے ہیں آپ جج بن سکتے ہیں آپ کسی بھی فیلڈ میں جائیں آپ اس بات کا عظم کر لیں کہ آپ اس میں ایکسلنس یعنی مہارت حاصل کریں گے دوستو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہیں ملتے ہیں اگر ویڈیو میں اللہ حافظ